امن دشمنوں کی مستونگ اور ہنگوں میں خون کی ہولی خودکش حملے میں ڈی ایس پی نواز گشکوری سمیت پچاس سے زائد افراد شہید چاسٹھ سے زائد زخمی شہید ڈی ایس پی نواز گشکوری کی نماز جنازہ آدھا آئی جی پولیس عبدالخالق سمی شیخ کہتے ہیں اعلیٰ حکام کی شرکت ہوئی شہید کو پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ نکاح خودکش بمبار کو روکتے ہوئے ڈی ایس پی نجام شہادت نوش کیا دہشتگردی کا مقصد بلوچستان میں بدمنی اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے منگو میں بھی دہشتگردوں نے مسجد کو نشانہ بنایا مستونگ حملے کے تانے بانے سرحت پار سے جاملے بھارتی بدنامہ زمانہ ایجنسی رو سے قریبی تعلق رکھنے والے ایکس اکاؤنٹ نے ذمہ داری قبول کر لی پوسٹ میں لکھا ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی حرزہ سرائی کی کہ اگر تم ہم پر حملہ کروگے ہر چیز کا جواب دیا جائے گا چودہ ستمبر کو اڑی میں بھارتی ڈی ایس پی کے فالس فلیک حملے میں مارا گیا تھا بلوچستان نے ایک بار پھر غم میں ڈوب گیا صوبے میں آج سے تین روزہ سوگ سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا نگران وزیرعالہ میر علی مردان کہتے ہیں غیر ملکی حمایت یافتہ ناصر بلوچستان میں آمن اور مذہب بھی ہم آہنگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کی گرفتاری کی ہدایت کر دی نگران وزیر اطلاعات جان اچھک زی نے کہا دہشتگردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں دشمن غیر ملکی آشرباد سے بلوچستان کا منتباہ کرنا چاہتا ہے غیبر پختون قاہ میں بھی دہشتگرد و قوار دھنگو کی مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران خودکش حملہ چار نمازی شہید درجن سے زائد زخمی مسجد کی چھت بھی گر گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دو حملہ آور گاڑے میں پہنچے ڈیوٹی پر معمور پولیس اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ایک حملہ آور مسجد کے باہر ہی مارا گیا فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی مسجد سے نکل گئے دوسرے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہو کر خود کو اڑا لیا بروقت حملہ آوروں کو نہ روکا جاتا تو زیادہ جانی نقصان ہوتا امن دشمن حوصل پس نہیں کر سکتے ملکی قیادت دہشتگردی کے واقعے پر متحد صدرار فلوی نگران وزیر آزم اور وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی مستونگ دھماکی کی مضمت انوار الحق کاکڑ کا جانی نقصان پر افسوس کا اظہار جانب حق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تاثیت زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت نونڈیگ سادر اور سابق وزیر آزم شباز شریف نگران وزیر آلہ سن مقبول باکر نگران وزیر آلہ پنجاب موسن نکوی کی بھی مضمت عالمی برادری کی مستونگ اور ہنگوں میں دہشتگردی کے واقعات کی مضمت صدر عارف علوی کے نام ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کا مضمتی پیغام کہا تاریخ عمل نے ظاہر کیا کہ پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ترجمان امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کے واقعات سامنے آئے برطانیہ نے بھی مضمت کا اظہار کیا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا مستونگ دھماکے سے ملک کے تشخص کو نقصان پہنچا دفاعی حسار میں درار ڈالی گئی مولانا فضل الرحمان نے تحفظ ناموسے رسالت کانفرنس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنڈے کو شکست دی ہے ملک کے اداروں کو تباہ کرنے والے ملک کے مخلص نہیں ایک فتنہ ٹائگرز اور دہشتگرد تیار کرتا رہا سرمایہ کاری اور سی پیک کا منصوبہ اس فتنے نے تباہ کیا جنرل اور سیاستدان زور لگا رہے ہیں کہ ملک کی حالات ٹھیک ہوں